قبوز تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے سردار میرے فوجیوں کو ہیلیکاپٹر دیکھا اور اسے دیکھتے ہی ختم کر دیا ہیلیکاپٹر انہوں نے ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنایا تمہارے پاس موبائل ہے نا ہاں مگر یہاں سگنل نہیں آ رہے ہم کیا کریں گے اگر یہاں سگنل نہیں آ رہے تو میں آگے جا کر دیکھتا ہوں شاید سگنل آ جائے چلو چلدی چلو تم جانوروں کو لے کر گاؤں جاؤں میں وہی ملوں گا ہیلو فوجی ہیڈکوارٹر میں حسین بات کر رہا ہوں یہاں ہیلیکاپٹر نیچے گرہا ہے میں گورپار گاؤں سے حسین بات کر رہا ہوں یہاں فوجیوں کا ہیلیکاپٹر گرہا ہے فوجیوں کا ہیلیکاپٹر شاید اسے روکیٹ مارا ہے جتنی جلدی ہو سکے ڈمپر کے آس پاس پہنچیں جی جلدی کرو سپاہیوں جلدی ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے جلدی 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 کرو ہمارے سپاہیوں کی جان خطر میں ہے جلدی کرو سب ٹرک پر آجاؤ سر کیا ان کی کوئی خبر ملی وہ سب ہے کیسے مجھے نہیں معلوم وہ سب اسی ہیلیکاپٹر میں تھے کرنل کبوز کیپٹن کاغان چیف سارجن بیرام ہوتا غارک کریں کمانڈر آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ زندہ ہوں گے معلوم نہیں مراد لیکن اگر وہ شہید ہو گئے تو میں اس بات پر قسم کھانے کے لیے دیار ہوں گے آج بہت ساری لاشے گریں گی مراد بہت ساری لاشے گریں گے اور کوئی نہیں روک پائے گا کوئی نہیں آج وہ اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہلو جلدی کرو آج ان سب کو تفن کر دیں گے دیر نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا دیر نہیں ہونی چاہیے جلدی کرو کیا کمانڈر اندر ہے کمانڈر تو ہے لیکن میٹنگ میں ہے ہاں لیکن یہ ارجنت ہے کیا بات ہے کمانڈر ایک مسئلہ ہے مجھے آپ سے ایک ارجنت بات کرنی ہے ہاں کہو کمانڈر کچھ ہوا ہے کیا کرنل کو پوس اور ان کے کریو کمانڈر سن رہا ہوں میں ان کے ہریکاپٹر کو ہٹ کیا گیا ہے آر پی جی روکٹ سے کیا اس کے علاوہ ابھی تک اور کوئی خبر نہیں آئی کرنل ماردن کیورل ایریا کے لیے جلدی سے دو ٹیمز بنایا جی ٹھیک ہے سر جلدی سے دو سیکاوس کی تیار کروائے جائیں جی ٹھیک ہے سر کوئی بھی ہیڈکوارٹرز کو نہیں چھوڑے گا میرے ساتھ ہو اور یہاں پر بھی کچھ لوگ موجود ہونے چاہیے امید ہے کہ شہیدوں کی خبر نہ ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا سر پتہ چلا ہے ایک ریسکیو ٹیم ابھی حادثے کی جگہ کے لیے روانہ ہوئی ہے کوپوس کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں اور کون موجود تھا کیپٹن کا آغان بھوزو چیف سارجنٹ بیرام بیاد اور بریگیڈیر کے افسران کمانڈر پوراں اس علاقے میں ڈرون بھیجیے مجھے اس وقت اس چیز کی پرواہ نہیں مجھے اس علاقے کی فٹیجز چاہیے مارٹین بریگیڈیر کمانڈر کو بلاؤ جی سر لیفٹینین کیا ہیلیکاپٹر کے بارے لے سب تک کوئی رابطہ ہوا ہے نہیں کمانڈر چلو جلدی سب اپنے کام پر لگے ایسا نہیں کرو میرے ساتھ کوپوس ایسا مت کرو میرے ساتھ رابطہ کرو مجھ سے میں بے چین ہوں تمہاری آواز سننے کے لیے جلدی کتنا وقت لگتا ہے اپنی رائے دینے میں میرا خیال سے چالیس سیکنڈ بہت ہوتی ہے میں ہیلیکاپٹر میں کبھی نہیں بیٹھی اچھا تو یہ بات ہے ہاں اگر تمہیں کبھی ہیلیکاپٹر میں بیٹھنا پڑے تو تم اس میں بیٹھنا چاہوگی یا نہیں یا پھر یہ کہوگی کہ مجھے اس میں ڈر لگتا ہے یا پھر اسی طرح سوچتی رہوگی مجھے حیرانگی ہے کہ جنرل کپوز نے چالیس سیکنڈ میں کیا سوچا ہوگا مجھے لگا کہ آپ اس بار میں بات نہیں کریں گے یہ تمہارا مسئلہ ہے روشدہ تمہیں اس خوبصورت لمحے سے لطف اندوس ہونا سیکھنا ہوگا تصور کرو اور سوچو سپیشل فورسز کرنل ابراہیم کو پوز کا افثانوی نام کیا ہو سکتا ہے وہ اس سارڈین کیسن کے اندر ہے اتنا قریب ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں لیکن آپ کی چہرے پر اداس ہی ہے کیا سوچ رہے ہیں ہمارے پاس بہت کم وقت ہے ہمیں جلد ہیلیکاپٹر کے پاس پہنچنا ہوگا ورنہ کوئی اور پہنچ جائے گا چالیس سیکنڈ کا ایک طویل وقت ہے کیا اس نے اپنے پاڑوں کے بارے میں سوچا لیکن اس کی سوچ بہت بڑی ہے وہ ہمیشہ آگے کی سوچ کے چلتا ہے میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنے گاؤں کے بارے میں بھی سوچا ہوگا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہے جو بہت ہی مشکل وقت تھا اس کے لئے اس کا باپ اس کی کم عمری میں ہی مر گیا اس کی ماں جس نے اس کو سکول بھیجنے کے لئے سلائی کر کے اس کے لئے فیز جمع کی دن راز سخت منت کی اس نے اپنے بیٹے کے لئے دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو سکول پڑھایا تعلیم دلوائی کیا تم یہ جانتی ہو کہ اس کی بیوی اور بچے کو قتل کر دیا گیا تھا اور اسے شدید زخمی کر دیا گیا معلوم ہے تمہیں کوئی نہیں جانتا اس بارے میں بس لوگوں سے سنا ہے کہ کوپوز نے اپنا سارا خاندان کھو دیا تھا کیا سوچ رہی ہو حیرانگی تو اوری ہوگی تمہیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ جو جنرل کوپوز نے وقت دیکھا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ابھی تو بہت وقت پڑھا ہے علماس علماس نہیں روجتہ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ ہیلیکوپٹر کے گننے پر اس کے ساتھی اور وہ زندہ بچیں گے کہ نہیں اور اگر بچ گئے تو اپنے دشمنوں سے کیسے لڑیں گے کرنل کوپوز کا یہ کی طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا حادثے کے مقام پر پہنچو ہیلیکوپٹر کے پاس کوئی اور نہ پہنچ جائے اس سے پہلے ہی اپنا کام ختم کر لو ٹھیک ہے سمجھ گئی چلو جلدی سے وہاں پہنچو سمجھ رہے ہو اگر کوئی زندہ بچ گیا تو اسے مار دو اور کوپوز زندہ ہو تو میرے پاس لیا ہو ٹھیک ہے سمجھ گیا مہرام اگر کرنل مر گیا ہو تو اس کی لاش میرے پاس لیا نا سمجھ گئے ٹھیک ہے چلو سانچدانوں نے دماغ کا متعلق کرنے کے لیے آئینسٹین کا دماغ نکالا اور اس کا متعلق کیا لیکن اس کا دماغ بھی عام آدمی جیسا ہی تھا نیپولیون کے جسم کا بھی معاینہ کیا گیا تو اس میں بھی کوئی خاص بات نہ تھی عام آدمی ہی کے جیسا تھا لیکن میں بھی کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں اگر کوپوز کے دل کا معاینہ کیا جائے تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ ایک دلچس تحقیق نہیں ہوگی کوپوز تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے موسیقی 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 یہ ہی رک جاؤ سب پوزیشن لے لو کوئی نہیں بچ کر جائے گا یہاں سے جب تک میں نہ کہوں کوئی شوٹ نہیں کرے گا گندو مجھے موسیقی 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 تمہارا بہترین سپاہی کون ہوگا اسی سے شروع کرتے ہیں اور ویسے بھی ان میں سے کوئی نہیں بچک آج موسیقی 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 کیپٹن کیا مجھے سن رہے بتائیے کیپٹن آپ ٹھیک تو ہے کیپٹن جواب دیجے مجھے کیپٹن میرا حد پوری طرح سے چل رہا ہے کیپٹن جلدی سے اٹھئے ہمیں ہمارے ساتھیوں کو بھی دیکھنا ہے کیا کوئی ہے یہاں جو میری آواز سن رہا ہو بات سن رہا ہوں جی کیپٹن دیکھو تم جا کے کیپٹن میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا کیا وہ دیکھو کیا سب زندہ ہے کیپٹن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زندہ ہو کیپٹن دیکھیں میرے چوتے کھو گئے جو ہمیشہ کی طرح کھو جاتے ہیں اور میرے ٹان بھی بہت زیادہ درد کر رہی ہے مجھ سے چلا بھی نہیں چا رہا کیپٹن اور مجھے میری رائیفل بھی کہیں رظر نہیں آ رہی کیپٹن پتہ نہیں کہا ہے وہ ابھی تو میرے ایک پاہی بھی نہیں کیا تھا اور وہ گم ہو گئی لالت ہے اسی رائیفل بھی جو مشکل بک پر کام نہ آئے خاموش وہ زندہ تو ہے نا کیا سب زندہ ہے دیکھا تم جا کے ہاں دیکھتا ہوں گے کیپٹن کمانڈر اور اس کے ساتھ جس سارجنٹ تھے وہ زندہ ہے بہت سنو جی کیپٹن ابھی جا گے کرنل کو پر اس کو دیکھو جلدی کرو جاؤ دیکھو انہیں فورا احتیاط سوئے وہ زندہ ہے بالکل زندہ ہے وہ ان کے پاؤں سے خون نکل رہے لیکن وہ زندہ ہے دوہرا نام کیا ہے میرا نام بائندر ہے کیپٹن ہم بس گئے ہیں یہاں نا جانے یہ کونسی جگہ ہے جہاں ہم آ کر گرے ہیں نا جانے اب کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا ہمارا ہیلیکاپٹر پورا تباہ ہو گیا بس اگر یہاں درخت نہ ہوتے تو ہیلیکاپٹر کے ساتھ ہم سب تباہ ہو جاتے ہیں بس بس خائنہ بچتا ہم سے ہم سب کے سب مر جاتے ہیں ہم نے کہا ہے بس کرو بس وہ میری گن اٹھا کے دو مجھے دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں نکر جا انلاک کرو لوٹ کرو کیا اس طرح سے کیاپٹن کیا تم نے پہلے کبھی گن نہیں چلائی انہوں نے مجھے کبھی گن چلانے نہیں دی کیپٹن میں ان کے یونٹ کا واحد سپاہی تھا جس کے ساتھ وہ برا سلوک کر دیتے کیپٹن مجھ سے ایسا سلوک کر دیتے جیسے میں ان کی ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہوں آ رہے ہیں وہیاں وہ آگے ہمارے آدمی آگے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے تنہیں بے قصوں کی مدد کی تیرا شکر ہے اللہ شکر ہے اب ہم سب بچ جائیں گے کیپٹن ہمیں یہاں سے لے جائیں گے نا ہم سب کو لے جائیں گے نا کیپٹن یہ لوگ تو ہمارے بلکل نہیں لگ رہے یہ ہمارے ساتھی نہیں ہے کیپٹن یہ تو کوئی اور لوگ ہیں وہ اسی طرف آ رہے ہیں کیپٹن وہ اسی طرف آ رہے ہیں وہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ چھو بڑا آباس نہیں آئے تمہارے وہ تین کام کر رہا سمجھ گیا کیپٹن میں سمجھ گیا سب سے پہلے جاؤ رائیفل ڈھونڈو اپنے ٹھیک ہے رائیفل ڈھونڈ گئے مہرام کی طرف جاؤ اور اسے ہوش ملانے کے لیے اپنی ہر طرح سے کوشش کر رہا سمجھ گئے میں بالکل سمجھ گیا کیپٹن سمجھ گیا اچھے سے میرے لئے وہ یہ حکمیں تو بتائیں کیپٹن کمانڈر کو محفوظ مقام تک لے کر جاؤ آئے سمجھ گیا جی ٹھیک ہے انہیں بچانا ہوگا ہی زمداری ہے انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے جاؤ انہیں دیکھو سنائی دی رہے تمہیں کیا تم سمجھ رہے ہو جی میں سمجھ گیا سمجھ گیا جاؤ اور بچاؤ انہیں جی جاؤ بچاؤ بچاؤں گا انہیں میں بچاؤں گا کمانڈر کو بچانا ہے اجھے کمانڈر کو محفوظ جگہ پر لے جانا میری سے بتا رہی ہے میں یہ کر سکتا ہوں لے جاؤں گا انہیں محفوظ جگہ پتہ نہیں میرے چوتے کہاں گم ہو جاتے ہیں محفوظ جگہ 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 ٹیم تم لوگ ٹھیک ہو یس سر ہم بلکل ٹھیک ہیں جی کیپٹن لیٹن انٹ سران آپ کی حالات کیسی ہیں ہماری فکر مت کریں سر ہم بلکل ٹھیک ہیں یہ ہمپے حملہ کیوں کر رہے ہیں وہ ہمیں روپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہم ہیلیپپٹے تک نہ پون سکیں سر ہمیں جلدہ جلدہ یہاں سے نکلنا چاہیے بنا فضل اللہ کو آرت کرے دوان بہروں کو دیکھو جاگے کیپٹن اٹھیں کیپٹن کیپٹن اٹھیں کیپٹن آنکھیں کھولیں کیپٹن کیپٹن آپ ٹھیک ہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو اٹھیں کیپٹن کمانڈر ہمیں کسی محفوظ جگہ جانا ہوگا جلدی اٹھیں کمانڈر بہرام 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 اٹھ جاؤ اٹھ جا بہرام اٹھیں کمانڈر اٹھیں کمانڈر اٹھیں کمانڈر جازد کے لئے کہا گیا ہے مجھے سچ کہہ رہا ہوں اپنا پھلاً پر لیس بندوق نیچے کردیں ورنہا گولی چل جائے گی آپ پلیس بندوق نیچے کردیں میں آپ کی جان بچا رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے میں کسی محفوظ جگہ لے جانے کے لئے آیا تھا آپ کو پلیس پہل کھل کردیں موسیقی 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 مجمكانیا موسیقی میکن واپنا میکنی مجھے کمھاٹر کی حفظ کر دی انہیں بچا رہا ہے اور میں انہیں بچا کر رہا ہوں گا کچھ کی وجہیں انہیں بچا کر رہا ہوں گا سامنے کیوں نہیں آتے تم پیسے کوئی بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا ایک ایک کو بار دالوں گا کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا سب کو بار دالوں گا مہرام نیچے چک جاؤ مہرام سانڈیو ڈاکٹر کیا ہوا وہ سب زندہ ہے ہملا کر رہے ہیں کرنل کا کیا ہوا اس کا تو نہیں پتا مجھے لیکن اتنا پتا ہے وہ ہملا کر رہے ہیں کپوس کو زندہ لیاؤ میرے پاس باقی سب تمہارے ہوئے مجھے امید تھی ہم ڈینر ساتھ کریں گے کپوس لیکن لگتا کہ اب دیر ہو جائے گی تمہیں کیا ہو گیا کیا سوچ رہے ہو اگر ہم ہیلیکاپٹر پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اپنی لائن توڑنی ہوگی لیفٹن این سران ہم ہیلیکاپٹر پڑ جا رہے ہیں یہ آپ کو ابھی ضرورت ہے ہماری نہیں کپٹن ہم یہاں کی صورتحل سامالویں گے سران مراد ہم لوگ کر سکتے ہیں ہاں بالکل کپٹن ہاں lance ہاں 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 کوطکż ыв ایک ایک کر کے میچے کی طرف جاؤ لکھلو جلدی کرو جلدی جلدی براد پیچھے تم فائلنگ کرتے رہو رکھنا بات براد پیچھے آو شماس فرام 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 محرام محرام اٹھائیں آپ مجھے سن رہے ہیں اٹھائیں مرے آپ رائز رائز رہے ہیں اٹھائیں اٹھائیں ہاں ٹھیک ہے اٹھائیں 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 کمانڈر کمانڈر آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہم بچا لیں آپ بچے ہم اٹھائیں اٹھائیں خوش ٹھیک کس ہم ہم ٹھیک 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 موسیقا روچڈا روچڈا کیا مجھو سن پا رہے ہو بولو وہ دائے درف دریہ کے کنارے سے گھوشتے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں ہے تو چند لیکن مارون بیریٹس ہیں تمہیں کیسے پتا کیوں کہ ہم جانے نقصان اٹھا رہے ہیں کوئی بچ کے نہ جا پائے ورنہ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنے پڑے گی پورا زور لگا دو میں یہاں سے تمہیں لئے مدد بھیج رہی ہوں آدھی لوگوں کو ندھی کی پاس لے جاؤ چل دیسے کرنل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ہمارا سارا منصوبہ برباد ہو جائے گا سب کو مارنا ہوگا اور کرنل زندہ چاہیے جاؤ اگر یہ جواب نہیں دیتے تو ان کے سر پر گولی مار دو موسیقی 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 موسیقی